السلام علیکم می دیئر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر نمبر سیون ہے یہ میتمیٹکس کلاس ہے میٹرک چیپٹر نمبر ٹو اور ایکسرسائز ہے ٹو پائنٹ سیون اور یہ ہم نے کتاب کنسیڈر کیے اکارڈنگ ٹو دہ سندھ ٹیکس بک بورڈ آج ہم پڑھیں گے ٹاپک ایکسپوننٹس اینڈ ریڈیکلز اس میں ہم نے ایک سوال لکھا ہے اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یہ امتیار میں سمپلیفائی کرنے کے لیے آتا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاور جو ہے یہ ڈسٹیبیوٹ ہوگی دونوں کے اوپر تو پاور کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں اے لکھا ہم نے اس کے برابر میں پاور آجے گی اے پلس بی مائنس سی یہ پاور نیچے والے فیکٹر پہ بھی آئے گی تو اے بی کے اوپر بی پاور اور بریکٹ میں اے پلس بی مائنس سی ریکٹ کلوز پھر دوسری ٹھیک ہے یہاں پر پی کے اوپر بی پاور ہے اور یہ پاور ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گی بی پلس سی مائنس سی یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا پی کے اوپر سی پاور ہے اور یہ پاور ڈسٹیبیوٹ ہوگا بی پلس سی مائنس سی یہ باری جو پاور ہے یہ اوپر آلے فیکٹر پہ بھی آئے گی نیچے آلے کے اسی طریقے سے تیسرا فیکٹر یہ جو پاور ہے یہ سی پاور پی کے اوپر سی پاور ہے اے پلس سی مائنس بی یہ پاور ڈسٹیبیوٹ ہوگئی اسی طریقے سے اب آپ کے پاس یہاں پر بھی آگئی پی کے اوپر اے پاور اے پلس سی مائنس بی یہ بریکٹ کلوس اب یہاں پر ہم کریں گے ہرلس کو آگئی یہ جو پاور ہے اے یہ سب سے ملڈیپلائے ہوگی اے سے بھی بی سے بھی سی سے تو اے سے بھی ملڈیپلائے ہوگا تو یہ سکوائر یہاں پر آجائے گا اے بی مائنس اے سی نیچے بھی اسی پاور ہوگی بی ملڈیپلائے ہوگی تینوں سے تو یہ ہوگئی پی بی ملڈیپلائے ہوگا اے بی اور یہ بی سکوائر اور یہ بی سی پھر اسے اگلے آگے ملڈیپلائے کریں گے یہ بی پاور ان تینوں سے ملڈیپلائے ہوگی بی سکوائر بی سی مائنس اے بی یہ سی ملڈیپلائے ہوگا یہ وہ کہے گا بی سی سکوائر مائنس اے سی پھر اس کے بعد یہ ویلیو ملڈیپلائے ہوگا اے سی سکوائر اور یہ بی سی پھر اس کے بعد اے سکوائر پیچھے منٹیپلائے کریں گے ہم تو یہ جائے گا اے سکوائر اے سی مائنس اے بی اب یہاں پہ اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو تینوں فیکٹر ہیں پی لکھاوہ ادھر بیس ادھر بھی پی بیس ہے یہاں پہ بھی پی بیس ہے نیچے بھی اے پی 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 اے پ اے سی پلس سی سکوائر مائنس بی سی پھر ڈینومینیٹر میں اے بی پلس بی سکوائر مائنس بی سی اب یہ پاور اس میں اٹھ ہوگی بی سی اور یہ ہے ہمارے یہاں پہ یہ سی سکوائر تھا سی سکوائر مائنس اے سی پھر تیسرا فیکٹر ہے اے سکوائر پلس یہ جو اے سی ہو جائے تو یہ اے سکوائر اے سی اور یہ مائنس اے بی اب اس میں نومریٹر میں پاور کینسل ہو رہی ہے اے بی پلس میں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اے بی مائنس میں یہ اے سی مائنس میں اور یہ پلس میں بی سی پلس مائنس نیچے بھی اے بی اور یہاں پہ آخر میں اے بی اے سی پلس مائنس بی سی پلس اب جو پاور بچ گئی وہ ہے P A سکوائر B سکوائر اور یہ آخر میں ہے C سکوائر یہ تین پاوریں بچ گیا پھر denominator میں بھی اسی طرح سے B سکوائر بچ گیا پھر یہ C سکوائر بچ گیا اور ایک یہ A سکوائر بچ گیا تو اس کے برابر میں لکھ دیکھو اب یہ divide میں پاور مائنس ہوتی ہے P لکھا آپ نے تھا numerator کی پاور لکھ دیں اوپر A سکوائر پلس B سکوائر پلس C سکوائر denominator نیچے اوپر آکے مائنس ہو جائے گا مائنس B سکوائر مائنس C سکوائر مائنس A سکوائر اب یہ پاور سے کٹ گئے A سے اکھڑ گیا B سے B کٹ گیا C سے C کٹ گیا P کو پر آگئی 0 پاور 0 پاور 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ جواب ہو گیا تو یہ question number 1 ہو گیا اب ہم کریں گے question number 2 question number 2 میں ہمارے پاس ایک سوال ہے یہ سوال جو ہے exam میں آیا ہے میں لگ دیتا ہوں سوال کچھ اس طرح سے ہے A کے اوپر X کے اوپر A پاور X کے اوپر B پاور پھر hole پاور ہے اس کے اوپر A پلس B دوسرا فیکٹر ہے X کے اوپر X کے اوپر B پاور X کے اوپر C پاور اور پھر اس کے بعد ہے hole پاور یہ B پاور ہے اور hole پاور ہے B پلس C تیسرا فیکٹر ہے اس میں اس کے اوپر C مائنس A باہر ہے C پلس A ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک فارمولا بڑھ رہا ہے فارمولا یہ بڑھ رہا ہے یہ A پلس B ہے اور A مائنس B تو فارمولا ہمارے پاس بن جائے گا ٹھیک ہے A سکوائر مائنس B دوسرا فیکٹر اس کے اوپر بھی فارمولا بن رہا ہے تو یہ جائے گا B سکوائر مائنس C سکوائر تیسرے کے اوپر بھی ہی فارمولا بنے گا C سکوائر مائنس A سکوائر اب یہ تینوں کے بیس سیم ہیں یہ بیس X ہے اتھر بھی بیس X ہے اتھر بھی X دیا ہوا ہے پاور ایڈ ہویا گی بیس سیم بیس کو ایک دہوہ لکھیں گے ہم تو یہ پاور ان تینوں کی ہم نے ایڈ کر دی A مائنس B B مائنس C C مائنس اب یہ کینسل ہو رہا ہے A پلس مائنس کا C پلس مائنس B پلس مائنس ہے X کے اوپر 0 پاور 0 پاور 1 کے براغر یہ آپ کا جواب ہو تو یہ میں نے دو سوال اور کرا دی آپ کے پاس آپ کو ویڈیو کیسے لگی مہاری آپ اس کے بارے بتائیے کمنٹس میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں اور اس کو سبسکرائب کریں اللہ رجی مہار